اسلام علیکم میرا نام محمد سمساد ہے اور میں بیہار کرنے والا ہوں میرا سوال یہ تھا کہ ان دنوں بھی بیہار میں بہت زیادہ سہلاب آیا ہوا ہے اور سہلاب میں کچھ لوگ پانی میں ڈوب کے فوت ہو جاتے ہیں ان کی موت ہو جاتی ہے کس طرح سے ڈوب جاتے ہیں تو میرا یہ سوال ہے کہ اگر سے کوئی پانی میں ڈوب جاتا ہے تو اپنے اسلام میں ان کا کیا بنتا ہے ہم نے سنا ہے کہ ان کو صحیح قدر جائے ملتا ہے اگر سے اس کی موت ہو جائے پانی میں ڈوب نے کہا رہا ہے تو ناظرین یہ ہمارے بھائی ہیں بیہار سے سوال کر رہے ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ بیہار میں جہاں یہ رہتے ہیں وہاں پہ سہلاب آتا ہے اور اس سہلاب میں کئی لوگ فوت ہو جاتے ہیں یعنی سہلاب ان کی جان لے لیتا ہے کئی لوگ مر جاتے ہیں تو ہمارے بھائی سوال یہ کر رہے ہیں کہ جو لوگ اس سہلاب میں فوت ہوتے ہیں کیا وہ شہید ہیں ان کی کوئی فضلت ہے ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایسی کوئی بات سنی ہے شاید یہ کنفرم کرنا چاہتے ہیں کہ کیا ایسی کوئی بات ہے کہ اگر کوئی سہلاب میں پانی میں ڈوب کے مرتا ہے تو اس کی کوئی فضلت ہے تو دیکھئے ایک روایت ہے صحیح بخاری میں حدیث میں دو ہزار آٹھ سو انتیس ایسی صحیح مسلم ہے اور بہت ساری کتبیں حدیث میں اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کہ پانچ قسم کے لوگ شہید ہیں اس میں آپ فرماتے ہیں کہ المتعون والمبطون والغریق تو اس میں غریق کا بھی ذکر ہے تو شروع میں ذکر ہے تعون میں اگر کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو وہ شہید ہے ایسے ہی مبطون پیٹ کی بیماری میں کوئی فوت ہوتا ہے تو شہید ہے اور ایسے ہی والغریق اگر کوئی ڈوب کے فوت ہوتا ہے تو وہ شہید ہے اور آگے ہے کوئی دیوار سے دب کے فوت ہوتا وہ بھی شہید ہے اور اس کے بعد وہ شہید تھی سبی اللہ اللہ کی رہا میں کوئی شہید ہوتا تو وہ بھی شہید ہے تو یہ پانچ شہدہ کا ذکر ہے اس میں تیسری نمبر پر حدیث میں جو لفظ ہے وہ ہے والغریق یعنی پانی میں ڈوب کے مرنے والا تو بھائی صاحب نے جو بات سنی ہے وہ بات صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ اگر کوئی شخص احلاب میں پانی میں ڈوب کے مرتا ہے تو حدیث میں اس کو شہید کا گیا ہے یعنی اس کو ایک مقام دیا گیا ہے اس کی ایک فاضیلت دی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے گناہ ہوں گے تو انشاءاللہ یا چونکہ اس کی موت ان حالات میں ہوئی ہے تو امید ہے کہ اس کے گناہ اللہ تعالی بخش دے گا یا اگر وہ بہت زیادہ نیک آدمی تھا گناہ بہت کم تھے یا پہلے ہی کسی وجہ سے اللہ تعالی نے اس کے گناہ ماف کر دی ہیں تو انشاءاللہ اس طریقی موت کے بعد اللہ تعالی آخرت میں ان کے درجات کو بلند کرے گا یعنی جنت میں جو مقام وہ اپنے عامال سے حاصل نہیں کر سکتے تھے وہ مقام ان کو دے دیا جائے گا اس وجہ سے کیونکہ ان کی موت سیلاب میں ہوئی ہے تو اس طرح کے حادثے میں جو فوت ہو جاتے ہیں چاہے سیلاب میں چاہے ززلہ آگیا اس میں دب کے مر جائیں تو ان کے جو رشتدار ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے تکلیف کے بعد بھی ہے لیکن ان کو تھوڑا سا یہ بھی امید رکھنی چاہیے اور اس فضلت کو بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ ان کے حق میں یہ مصیبت باعث خیر ہوگی اور اس کے ذریعے ان کے گناہ جھڑ جائیں گے ختم ہو جائیں گے یا ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کرے گا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے جو بات پوچھی ہے یا جو آپ نے بات کہیں پہ سنی ہے کہ پانی میں ڈوب کے مرنے والوں کے لئے فضلت ہے تو بالکل اس کی فضلت ثابت ہے اللہ کے نبی سسم نے اس موت کو شہادت کی موت قرار دیا ہے اور یہ اپنے آپ میں ایک فضلت ہے اس سے انکار نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں